پاکستان ایہ سعیدی شان بننا چاہنا میں نے کس کا قتل کیا جان کے نہیں مانا میں نے اپنے بھائی سے بھی معافی مانگ لوں گے یا اللہ بھائی مجھے معاف کریں آنچ اپریل کو لاہور میں پب جی کے شوقین رانا بلال نے اپنے اہل خانہ اور دوست پر پب جی گیم کی طرح گولیاں برسائی اس واقعے میں چار افراد دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ ملزم کی والدہ شدید زخمی ہوئی ملزم نے درندگی کی ایسی وجہ بتائی کہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے پاکستان اپریٹ کی یہ ریپورٹ دیکھئے بات میں اتنا غصہ آگیا تھا بھئی بات یہ ہے نہ میں نے کسی کا قتل کیا نہ میں نے کسی کو جان کی بارے بس غصہ تھا شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے اس سے ہم انسان کو نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے آج تک جس بھی چینل کی میں نے بروڈکاسٹ کی میں نے آج تک کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا چینل پہ آنے تو مجھے لائی بروڈکاسٹ کرنا ہے بس یہ کہا اور میں نے یہ کہا کہ میں پاکستان آئی ایس آئی دی شان بننا چاہنا تے ورلڈ جے بننا چاہنا ہوا تو میں نے پاکستان آئی ایس آئی دی پیار ملے تمام ملونانا ہوں قسم مجھے میرے خدا کی میں نے نہیں کھیلی پاپا جی سارا پاپا جی ہیں پاپا جی جب آتا نہیں آپ کو شوق تھا کوئی فورس جوائن کرنے کا آپ کی سی سی ٹی وی سامنے آئی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ بڑے ٹرینڈ ہیں کوئی تربیت حاصل کی ہوئی ہے تربیت کی حاصل کرنی ہے میں تبلیگی جماعتنا دن لائے ہوئی اللہ حمدللہ تو میں ہی کیا کہ یار اللہ باگ تبلیگی جماعت والوں کو یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی جس طرح مطلب آپ کا سی سی ٹی وی میں نظر آ رہا ہے آپ نے کیا پہنی ہوئی ہے کوٹ پہنی ہوئی ہے مطلب آپ ادھر کو فائر کر رہے ہیں ادھر کو فائر کر رہے ہیں یہ کیا گصہ اس لئے کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے گصہ حرام ہے تو میں نے پناہ مانگیا اپنے داب کی شیطان مردوس سے کل جہان کی اچھا بات سنو بائیوں کو جو ہے وہ اپنا بازو سمجھا جاتا ہے کوئی تکلیف ہو بندہ اسے بسکس کرتا ہے میں نے جان کے نہیں مانا میں نے اپنے بائی سے بھی معافی مانگ لوں کہ اللہ باگ مجھے معاف کریں رانہ بلال نامی ملزیم کی گفتگو سن کر آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ گھنٹوں پپ جی بیٹل فیلڈ میں خیالی قتل و غارت کیسے انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے اہل خانہ اور دوست پر اندھا دھند فائرنگ کے بعد جب پولیس نے رانہ بلال کو حراست میں لیا اس وقت رانہ بلال نے جو بیان دیا تھا وہ بھی سنی میں سوپر شاہف بلال اچھا انہوں نے بڑی دیر تھا کہا پھرے کونٹوں نے نہیں لگلو اچھا میں نے دسوں انہوں نے میں بیچیا اچھا میں نے کیا رکھ گیا میں سے بڑھنا میں سے نہیں پڑھنا ہوتا اچھا اچھا کنے پدے ہو پہر رہی ٹھیک کس دو دو ٹھیک 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 چھار چھار رہی کس وجہ رہی ٹھانو کی درا میرا نام لال ایس پی نوہ کورٹ عمر فاروق بلوچ اس ملزم سے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے اور یہ اس نے اپنی والدہ پر فائر کیے اور ایک گزشتہ کل ان کا جھگڑا ہوا تھا آپس میں یہ موبائل کے زیادہ یوز کے اوپر اور کسی خاندانی معاملے پر تو آج یہ کہیں سے پسٹول لے کر آیا اور اس نے اپنی والدہ کو فائر مارے اپنے بھائی کو فائر مارے اپنی بہن کو فائر مارے اپنی بھابی کو فائر مارے اور اس کا ایک دوست زاہد نامی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آیا تو یہ غضبناک ہو گیا اور اس کے پیچھے بھاگا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمسائیوں کے گھر میں داخل ہوا اس نے وہاں بھی اس پر فائر کیے مینوائل محلے والوں نے وان فائر کی کال کر دی جو پولیس نے ویدن نو ٹائم اس کو جا کر موقع پر اریسٹ کی ہے جو الحمدللہ ایک لحاظ سے یہ کامیابی ہے کہ جو نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن پولیس نے بروقت رسپانڈ کرتے ہوئے اس کو حسب اضافتہ گرفتار کیا اور پسٹل برامت کیا اگر اب بھی کوئی شخص کہے کہ پب جی صرف ایک گیم ہے اور اس کا حقیقی زندگی میں تشدد سے کوئی تعلق نہیں تو جاننے اس شخص پر بھی پب جی کا بھیانک اثر ظاہر ہونے لگ گئے ہماری تمام والدین سے درخواست ہے کہ اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے پب جی جیسی لانت کو بچوں سے دور رکھیں